ایک ایسی مووی جو پوری فیملی کی موت کی وجہ بنی ڈیویڈ کرولی ایک ایسا شخص جس کا مرڈر صرف 28 سال کی عمر میں ہی کر دیا گیا تھا وہ بھی اس لیے کیونکہ ڈیویڈ کرولی ایک مووی بنانا چاہتا تھا اور اس دنیا کے سامنے سچائی لانا چاہتا تھا لیکن کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم عام لوگ بھی اس سچائی کو جانے اور اس مووی کا نام تھا گریس ٹیٹ ہلو ایبریون تو ویلکم ہے آپ کا آج کی اس ہورر نائٹس میں تو دوستو جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ گریس ٹیٹ مووی ایک ڈوکومنٹری ہے یعنی بیسڈ اون ریائلٹی اور ڈیویڈ کرولی صرف گریس ٹیٹ مووی کا ہی نہیں بلکہ ریائلٹی میں ایک ہیرو ہے جس شخص نے ایسی سچائی کو ہم لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی جس سچائی سے آج بھی ہم لوگوں کو محروم رکھا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں ڈیویڈ کرولی کو کیا ملتا ہے صرف اور صرف موت تو دوستو ڈیویڈ کرولی ایک بہترین مووی میکر تھا جو اپنی وائف کومل اور اپنی چار سال کی بیٹی رانیاں کے ساتھ امریکہ میں ایک منیسوڈا نام کی جگہ پر رہتا تھا ڈیویڈ کرولی دو ہزار چودہ میں ایک مووی بنا رہا تھا جس کا نام تھا گری سٹیٹ یہ ایک ایسی مووی تھی جس کے ذریعے ڈیویڈ کرولی ہمیں ایک بہت بڑا میسیج دینا چاہتا تھا اس مووی میں ڈیویڈ کرولی نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو سیکرٹ سوسائیٹی یا ایلومناٹی ہم پر کنٹرول کرنا چاہتی ہیں کیسے وہ آنے والے کل ہمیں کنٹرول کرے گی اور اس کام میں ہماری گورنمنٹ بھی ان سیکرٹ سوسائیٹیز والوں کو ہی سپورٹ کرے گی اور جب اس مووی کا ٹریلر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا تھا تو تب سے ہی ڈیویڈ کرولی کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی تھی اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس مووی کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی ڈیویڈ کرولی کو اور اس کی فیملی کو مار دیا گیا تھا اور امریکن پولیس کا کہنا تھا کہ ڈیویڈ کرولی نے خود اپنی بیٹی اور اپنی وائف کو مارا ہے اور آخر میں جب ڈیویڈ کرولی کو اپنی گلتی کا احساس ہوا تو ڈیویڈ کرولی نے خود ہی اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اور امریکن پولیس نے اس کیس کو سوسائیڈل کیس بول کر کلوز کر دیا اور گری سٹیٹ مووی کا ٹریلر ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے دوستو آپ کو پتا ہی ہے کہ ریسنٹی سیدو موسے والا کا بھی مرڈر ہوا ہے سیدو موسے والا ایک لیجنڈری ریپر تھا جو اپنے گانوں میں سچ بیان کرتا تھا تو دوستو دیکھ لو آج کے دور میں سچ بولنے کی سزا صرف صرف موت ہوتی ہے تو دوستو گری سٹیٹ کے ٹریلر میں جو پہلا سین ہے اس میں ڈیویڈ کرولی نے صاف صاف بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے آنے والے وقت میں ہمارے اپنے خود کے پرسنل گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرہز لگائے جائیں گے اور ہم پر نظر رکھی جائے گی اور ان کیمروں کا کنٹرول سرکاری اوفیشلز کے پاس ہوگا ہم پر نظر رکھنے کے لیے یعنی سب سے پہلے یہ سیکرٹ سوسائٹی والے لوگ ہماری ازادی ہم سے چھین لیں گے اور ہمارے ہر ایک مومنٹ پر نظر رکھی جائے گی تو دوستو آپ لوگ امیجن کر کے دیکھو کہ آپ لوگوں کے گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں پر کسی نے نظر رکھی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے لیے سروائف کرنا کتنا مشکل ہوگا خیر امیجن کر لو کیا پتا آنے والے وقت میں ایسا ہی ہو اگلے سین میں ڈیوی ٹرولی نے ہمیں دکھایا ہے کہ کیسے زبردستی ہمارے رائٹ ہینڈ پر آر ایف آئیڈی چپ کو انجیکٹ کیا جائے گا آر ایف آئیڈی چپ کی ہیلپ سے ہی ہمیں پیمنٹ کرنی ہوگی یعنی جس بھی انسان کے رائٹ ہینڈ پر آر ایف آئیڈی چپ ہوگی صرف وہی شخص خرید و فروخت کر سکتا ہے اور یہ لوگ اس دنیا سے کیش کو ختم کر دیں گے کیونکہ یہ لوگ کیش لیس سوسائیٹی بنانا چاہتے ہیں اور یہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی زیادہ تر لوگ بیجیٹل کیش یوز کرتے ہیں اور جس بھی انسان کے رائٹ ہینڈ پر آر ایف آئیڈی چپ نہیں ہوگی وہ شخص اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی کچھ بھی نہیں خرید سکتا وہ شخص بھوکا ہی مرے گا اور جب آر ایف آئیڈی کو سکین کیا جاتا ہے تو سکرین پر ٹرپل سیکس اپیئر ہوتا ہے اب اس پورے سسٹم کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتا چل ہی گیا ہوگا اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹرائول کو سسپینڈ کر دیا جائے گا یعنی اگر کوئی امریکہ میں گھومنے گیا ہے تو وہ امریکہ ہی رہے گا اور اگر کوئی کسی کام سے انڈونیشیا گیا ہے تو وہ انڈونیشیا ہی رہے گا یعنی کہ کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کے ہاتھوں پر یا ان کی بوڈی پر آر ایف آئیڈی چپ کو لگانے کا پروسیجر شروع کر دیا گیا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد پوری دنیا میں مارشل لوگ کو ڈیکلیئر کر دیا جائے گا میں آپ کو تھوڑا مارشل لوگ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مارشل لوگ ایک ایسا قانون ہے جس میں آپ کسی بھی انسان پر کیس نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ کے کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو آپ اس شخص کو جان سے مار دو یا وہ آپ کو جان سے مار دے کوئی بھی سرکاری افسر آپ کے معاملے میں دکھل اندازی نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کسی پر کیس کر سکتے ہو یعنی آپ کا انصاف آپ نے خود کرنا ہے چاہے تو جس کو مرضی مارو پیٹو یا اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو وہ آپ کی مرضی ہے اس سے گورنمنٹ کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اور آگے دکھایا گیا ہے کہ ایسے جتنے بھی سٹورز یا شوبز ہیں جہاں پر کیش کی ہیلپ سے پیمنٹ کیا جاتا ہے ان سبھی سٹورز اور شوبز کو بند کر دیا جائے گا اس سے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک فیما نام کی سیکیورٹی سرویس ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے جو زور زبردستی لوگوں کو مجبور کرے گی یہ سارے قائدے قانون ماننے کے لیے یعنی اگر آپ یہ سارے قانون فالو نہیں کرو گے تو فیما سیکیورٹی سرویس آپ کو مجبور کرے گی یہ سارے قانون فالو کرنے کے لیے اور جو لوگ پھر بھی ان کے قانون کو فالو نہیں کریں گے ان کے خلاف جائیں گے ان کا پروٹیسٹ کریں گے ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا یعنی انہیں جان سے مار دیا جائے گا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں خون خرابے کا محول بھٹا جائے گا اور انڈ سین میں ڈیویڈ کرولی نے ہمیں دکھایا ہے کہ جو لوگ بھی ایلومیناٹی ہیں شیطان کے فالورز ہیں وہ سب مل کر ایک سیٹنی سٹیچول پرفارم کرتے ہیں جس میں زندہ انسان کی بلی چڑھائی جاتی ہے جس کو زیادہ تر لوگ ہیومن سیکریفائز کے نام سے جانتے ہیں تو دوستو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ تو صرف ایک مووی ہے مووی میں تو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے تو کیا ہم لوگ سب کو سچ سمجھ لیں تو دوستو پھر اس مووی کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی اس مووی کے آنر کو کیوں مار دیا گیا تھا وہ بھی اس کی پوری فیملی کے ساتھ جس میں اس کی چار سال کی بیٹی بھی شامل تھی اور اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو آپ لوگ خود گوگل پر گریس ٹیٹ دیت لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ مووی دیویڈ کرولی اور اس کی پوری فیملی کی موت کی وجہ بنی ہے تو کوئی نہ کوئی تو سچائی چھپی ہی ہوئی ہے اس مووی میں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیویڈ کرولی کے گھر میں سولہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے تھے لیکن مرڈر کی رات والی فوٹیج کسی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ نہیں ہوئے اور جب ڈیویڈ کرولی کے ریلیٹیوز نے کیس فائل کروایا تو امریکن پولیس نے کیس کو سوسائیڈل کیس بول کر بند کر دیا تو دوستو اگر گریس ٹیٹ مووی ریلیز ہو جاتی تو آپ لوگوں کو قیامت دیکھنے کا موقع مل جاتا لیکن گریس ٹیٹ مووی کا ٹریلر یوٹیوب پر بھی موجود ہے جس میں سیکر سوسائیٹیز کے کچھ اجنڈاس کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے اور می بھی ایٹس پوسیبل کہ وہ لوگ اپنے پلانس میں تھوڑی بہت چینجنگ کریں سو فرنڈز ٹیک کیر آف یور سیلف اور آنسو یور فیملی امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری آج ہی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن بھی دباہ لیجے گا تا کہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور آپ ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس مسنا کر پہیں تو دوستو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو بناوں نیکسٹ کس ہورر مووی کو ایکسپلین کروں تو دوستو آپ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھئے گا تھینکیو موسیقی